اسلام علیکم دوستو اینٹو وائبز میں خوش آمدید جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین پاکستان دنیا میں موجود زرعی ملکوں کی صف پر شامل ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی مادنیات سے مالا مال بھی ہے پاکستان کی معاشیت کا زیادہ ترحیصہ زراد پر منحصر ہے اور تقریباً ستر فیصد لوگ زراد سے منسلک ہیں پاکستان میں بہت ساری فصلیں گئی جاتی ہیں جیسا گندم، کپاس، گنا، مکعی، چاول اور بہت سے چارجات، ذائقہ دار پھلوں کے ساتھ ساتھ بہت سے سبسیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی فصل گندم ہے اور یہ پاکستان کی سٹیپل فوڈ بھی کہلاتی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے گندم کا تیلہ اور شکاری کیڑے کچھ عرصہ پہلے گندم کی پیداوار میں کمی ہونے کی وجہ سے پاکستان گندم کی پیداوار کو پورا نہیں کر سکا اور بہت زیادہ گندم باہر کے ممالک سے درامت کرنا پڑی تھی لیکن پچھلے سالوں میں ذریعی سائنستانوں کی محنت اور کوشش کی بدولت پاکستان گندم کی پیداوار میں خودکفیل ہو چکا ہے اور جدید مشینری بہتر آپ پاشی اور زیادہ پیداوار والے بیجوں کے استعمال سے فی اکڑ پیداوار میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے گندم کی پیداوار کم ہونے کی بہت سے وجوہات ہیں جن میں دو قابل ذکر ہیں نمبر ایک کم ایاری بیج کا استعمال اور نمبر دو فصل پر ہشرات کا حملہ جی ناظرین گندم پر بہت سے کڑے حملہ کرتے ہیں جن میں گندم کا تیلہ ایک تحقیق کے مطابق گندم کی پیداوار میں گندم کے تیلہ کے حملہ سے پینتیس سے چالیس فیصد کمی واقع ہوتی ہے جی ناظرین گندم کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے گندم کی خپت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی کسانوں سے درخواست ہے کہ کیڑے مکوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لئے سپری وغیرہ کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ وہ فصل ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی کنزیوم کرتے ہیں اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی کنزیوم کرتے ہیں اور اگر اس پر پیسٹی سائیڈ کا سپری ہوا ہوئے تو وہ ہمارے لئے نقصان دے ہیں تو ہمیں سارا انحساد جو ہے وہ بائیلوجیکل کنٹرول کے اوپر کرنا چاہیے جس میں مختلف طرح کے کیڑے ہوتے ہیں جو گندم کے تیلے پر حملہ کرتے ہیں اور گندم کی فصل کو تیلہ سے پاک کرتے ہیں جس میں آج ہم اس ویڈیو میں ایک کیڑے کا ذکر کرتے ہیں جو کسان دوست کیڑا کہلاتا ہے جس کا نام ہے سرفٹ فلائی ان مکھیوں کو بعض اوقات پھول کی مکھی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پھولوں سے پولن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے ان کی بہت سی اقسام یہ بالغ پھول کے اندر موجود نیکٹر اور پولن کے اوپر پرورش پاتے ہیں جبکہ اس کے بچے سستیلہ کی بڑی مقدار کو کھا جاتے ہیں یہ مکھیوں گندم کی فصل کو سستیلہ سے پاک رکھتی ہیں اس کا بچہ ایک دن میں تقریباً سو کے قریب سستیلہ کھا جاتا ہے دوران زندگی سرفٹ مکھی کی زندگی کا دورانیاں دو سے چار ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان مکھیوں کا دوران زندگی چار مراحل پر مشتمل ہوتا ہے بالغ، اڈلٹ، انڈا، ایکس، بچہ، لاروی، کویا، پیوپر انڈا، سرفٹ مکھی کے انڈے چاول کے چھوٹے دانوں کی طرح ہوتے ہیں یہ مکھیاں انڈے پتوں کے اوپر ایک ایک کر کے دیتی ہیں عموماً یہ مکھی اپنے انڈے سستیلہ کی عبادی کے نزدیک دیتی ہیں انڈوں کی زندگی تین دن کی ہوتی ہے پھر اس میں سے بچے نکل آتے ہیں مادہ مکھی تقریباً سو انڈے دیتی ہے بچہ اس مکھی کے بچے کی رنگت پیلی ٹانگوں کے بغیر اور عموماً اندھی ہوتے ہیں ان کے مو سے آگے سوئی نمات تین ساکتیں ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے شکار کو پکڑ لیتے ہیں اس کی دم کے آخری حصہ پر ایک سیاہ رنگ کی نالی ہوتی ہے جس سے بچہ سانس لیتا ہے بچہ تقریباً سات سے دس دنوں تک پرورش پانے کے بعد کویا میں تبدیل ہو جاتا ہے کویا سرفڑ فلائی کا کویا سبز یا بھرے رنگ کا ہوتا ہے جو یا تو پتے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یا زمین پر موجود ہوتا ہے اور اس کا دورانیاں تین سے سات دن کا ہوتا ہے بالغ ان مکھیوں کے بالغ عام طور پر بھرڈ اور شہد کی مکھی کی طرح لگتے ہیں لیکن ان کا جسم چمکدار اور سیدھا ہوتا ہے ان کے پر کا صرف ایک ہی جوڑا ہوتا ہے یہ مکھیاں کارتی نہیں ہیں ان مکھیوں کی ماداس اس تیلہ کی آبادی کے نزدیک انڈے دیتے ہیں جی ناظرین گنتم کے تیلے کا شکار یہ مکھیاں موسم سرما کے آخر اور موسم گرما کے شروع میں اپنی تعداد میں اضافہ کر لیتی ہیں تقریباً اس موسم میں ہی سس تیلہ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح قدرتی طور پر اس طرح قدرتی طور پر سس تیلہ کی تعداد متوازن رہتی ہے اس ویڈیو کو فارمر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گے موسیقی